بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کے اوپر بڑے تفسریں اور تجسیہ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی کے مطالق یہ خبر ہے دوسرا یہ کہ عالمی سطح کے اوپر بھی اس کی بہت زیادہ اب بات ہو رہی ہے عالمی سطح پر امریکہ یورپ کہ یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے جو اس وقت دی جی آئیس آئی سابق دی جی آئیس آئی جوینرل فیض امید کو اریسٹ کیا گیا ملچ کسٹڈی میں لیا گیا اور ان کے اوپر پہلا الزام جو لگایا گیا وہ ہے ٹاپ سٹی کیس کا اس کی کرپشن کا اور دوسرا جو الزام لگایا گیا وہ غیر واضح ہے کلیر نہیں ہے کہ جنرل فیض امید ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی سرگرمیوں کے اندر ملوث پائے گئے جو کہ آرمی ایک کی خلاف رجی کے زمرے میں آتی ہیں تو اس کے بارے میں کلیر نہیں ہے اب اس کی انویسٹگیٹ سارے معاملے کی کی جاری ہے انویسٹگیٹ کیا جارہا ہے اس کی تحقیقات کی جاری ہے تفتیش کی جاری ہے اور اس معاملے میں آپ کو بتائیں کہ بہت ساری کھڑیاں جوڑنی ہوتی ہیں ہر کوئی اپنا بیانیاں بنا رہا ہے ہر کوئی اپنا نائلیٹب بنا رہا ہے یہ تو ہے اس خبر کی اہمیت لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کے اندر ادارے میں موجود اس خبر کے بعد پائی جانے والے تشویش کی لیکن پاکستان میں سب سے مصبوت اور طاقتور ادارہ اس وقت پاکستان کی فوج ہے اور یہ آج سے نہیں ہے نائنٹین فارٹی سیون سے ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری اس کے پیچھے ریزن ہیں بہت سارے اس کے پیچھے محرکات ہیں کہ یہ پاکستان کی سٹیٹ اسلام ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور اس کو بہت سارے بیرونی چیلنجز ہیں بہت سارے اس کے بیرونی دشمن ہیں اب تو خیر اندر سے بھی بہت سارے دشمن اناثر ریاست کے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ایک الہیدہ ریویٹ ہے لیکن یہ کم از کم پاکستان کا سب سے جو طاقتور اور سب سے مصبوت جو ادارہ ہے وہ پاکستان کی فوج اور جب بھی اس کے اندرے کوئی خبر نکلتی ہے تو وہ امپیکٹ چکتی ہے اب یہ بہت بڑی خبر جنرل فیض امید کی اس ٹاپ لیول کی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس ٹاپ لیول کی شخصیت کی کھوٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے اب اس میں پاکستان میں جو مختلف شخصی جمعاتیں ہیں جس کے اندر نون لگ شامل ہے جس کے اندر پی ٹی آئی شامل ہے پیپلز پارٹی شامل ہے اور اس کے اندر حکومت حکومت وقت شامل ہے پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بزاتے خود اور ایون کے اس کے مطلق آپ کو بتائے کہ عدلیہ کے محاس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوتی رہیں اور جو آج چیت جسٹس ساکر یہ خاضی فائچ عیسیٰ ہیں آج جو چیت جسٹس ہے انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کے مطلق جس کو جوڑا گیا تھا اس وقت جنرل فیض آمید کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا اور جنرل فیض آمید اس وقت ڈی جی سی تھے آئی سائی کے اندر اور اس وقت وہ میجر جنرل تھے اس کے بعد خیر وہ لیٹنن جنرل بن گئے پھر ڈی جی آئی سائی بن گئے پھر پھر شاور کے اندر کور کمانڈر بن گئے بات میں بہاولپور کے اندر چلے گئے بطور کور کمانڈر اور وہاں سے وہ ریٹائر ہو گیا تو ان کا جو انفلوینس ہے یا پاکستان کے اندر جو ان کی سہرت ہے پاکستان کے اندر جو ان کی اہمیت ہے وہ آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایک عام آدمی سے لے کر اداروں تک قومی اداروں تک اور قومی اداروں سے لے کر عالمی سطح تک یہ خبر گردش کر رہی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے فوج نے ہمیشہ ایک دسپلن برقرار رکھا ہے ہمیشہ سے اور وہ دسپلن یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایک چین اف کمانڈ فالو کرتے ہیں پاکستان کی فوج اس کے مطابق چلتی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اس کے اندر امیشہ تائناتی امیرٹ کے اوپر ہوتی ہیں اور لوگوں کو لگایا جاتا ہے کوئی ایسی دو نمری کرپشن یا لوٹ مار وہ فوج کے اندر یا فوج کے ٹاپ لیول جو آفیس آئیس آئیم ہونے ہی کرتے جتنے کیلئے باہت اوٹمار اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یا حکمت وقت کے اندر مزید مشکر کرتے ہیں فوج کے اندر اس لیول کی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر جو میکنیزم موجود ہے وہ بڑا سٹرکٹ ہے بڑا بسپوت ہے بڑا طاقتور ہے اور پھر دنیا کے اندر جو پاکستان کی ایجنسی آئے سائے وہ سب سے طاقتور ہے لیکن اس کی گرفتاری کے وجہ سے اس گرفتاری کے وجہ سے یہ جو چندل فیض امید کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو ایک تاثر گیا وہ اچھا نہیں وہ تاثر جو ہے وہ جو image ہے پاکستان کی پاکستان جو already اپنے image کے بہتر کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے لیکن پچھلے تقریب اندر کوئی دھائی تین سال سے انہوں انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ ایک قسم کا پنگا لے لیا اس حکومت نے اس حکومت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی شباہ شریف کی سربراہیمش یا شباہ شریف کی صدارت میں یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو شباہ شریف کی وزارت عظمہ میں بنائی گئی اس نے جو انتقامی کاروائیاں کی عمران خان کے خلاف وہ سب کی سب خاتے میں جانتی تھی اسٹیبلسمنٹ کے اور یہ بھی بڑے بارداتی ہیں نونلیگ والے شباہ شریف شریف خاندان جہداری خاندان اور اس کے اندر جتنی جماعتیں موجود ہیں وہ اس پارے میں تو بڑے بارداتی ہیں مشہور ہیں کہ کام یہ خود ڈالتے ہیں دو نمری خود کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائیاں خود کرتے ہیں اس کو جیلے میں ڈالتے ہیں اس کے خلاف کیسز اور مقدمات بناتے ہیں اور باردات ایسے ڈالے گی کہ جیسے سارا کچھ اسٹیبلسمنٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلسمنٹ کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے تو یہ مزید امیج بہتر کرنے کے بجائے اس کو خراب کرنے پر تلے ہوئے اور یہ جو شریف خاندان ہے کہ بہت بڑے بارداتی ہیں آپ ان کو ان سے آپ کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے اور اسٹیبلسمنٹ کو کنٹرول کرنا اسٹیبلسمنٹ کو اس طرح سے کمزور کرنا اسٹیبلسمنٹ کو اس طرح سے پھیک کرنا دیکھیں ادارہ جب کمزور ہوگا پھیک ہوگا تب ہی آپ اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں گے ادروائی سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں آپ اس کے اوپر اپنا کبزہ جبان سکیں یا اس کو اپنا زیر اثر کر سکیں اور یہ شریف خاندان کی خواہش جو ہے آج سے 45 سے 50 سال پر آنی ہے انیس سو اسی سے انیس سو پچاسی سے کہ فوج کسی طرح سے ہمارے تابع ہو جائے تو آج یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں شریف خاندان والے فوج اس طرح سے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلسمنٹ کو سابق اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ لڑائی کروا رہے ہیں اس سے ہی اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلسمنٹ کے اندر سابق جرنیلوں نے ریٹائر فوجی افسران نے اس بارے میں بڑی کنسرن اور تشویس کا اظہار کیا اس طرح کی خبروں سے جرنال فیض امید کو پر ہاتھ ڈالنا نرفتار کرنا ملچوی کسٹڈی بھی لینا کھوٹ معاشلہ کی باتیں کرنا اور اس کو اس طرح سے ظلیل اور رسوہ کرنا کہ پاکستانی فوج کے لیے مناسب نہیں اور اس کے برے سے شریف خاندان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اگر فرق پڑھنے والا ہے تو وہ صرف پاکستان کی فوج کو پڑھے گا موسیقی